مہترم ناظرین بریک کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ہماری گفتگو چل رہی تھی پروردگار عالم نے حرام کو حرام کیوں قرار دیا اور حلال کو حلال کیوں قرار دیا اور ہمارے لئے فلسفہ بیان کیا گیا ہے یوں ہی نہیں کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن ہم جو گفتگو کر رہے تھے حلال اور حرام کی قبلہ گفتگو جو ہماری چل رہی تھی وہ حلال اور حرام کے سلسلے میں چل رہی تھی یہاں پہ ایک بہت دقیق نکتہ اور بہت دقیق سوال ہے آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لیے ناظرین آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج میں کچھ افراد ایسے ہیں جو خدا سے قربت کے لیے معصومین سے قربت کے لیے جو چیزیں ان کے اوپر حلال ہیں اسے حرام قرار دے رہے ہیں یا جو چیزیں حرام ہیں اسے حلال قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو قبلہ ایسی صورت میں کہ جب انسان یہ چاہتا ہو کہ ہم خدا سے قربت حاصل کرے اور معصومین سے قریب ہو جائیں اور اپنے اوپر کوئی چیز حلال جو خدا نے حلال کی ہو اسے حرام قرار دے کیا اس طرح سے قربت حاصل ہو سکتی ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور یہ سوال اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں صرف اس سماج میں نہیں بلکہ جب سے رسول نے اسلام کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا ہے تب سے یہ سوال موجود تھا اور اس زمانے میں یہ اہم موجود تھا اس طرح کے لوگ ہمیشہ تھے ایک واقعہ ملتا ہے اور ایک آیت کہ جس آیت کی میں پہلے تلاوت کروں پھر اس کے بعد میں اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کو میں بیان کروں گا کہ اس کے پیچھے وہ واقعہ کیا تھا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو لا تحرم طیبات ما احلاللہ لکم جن اچھی چیزوں کو پاکیزہ چیزوں کو خدا نے تمہارے لئے حلال کر دیا ہے اس کو اپنے پر حرام مت کرو ولا تعتدو اور اپنی حد کو کراس مت کرو اپنی حد سے باہر مت نکلو ان اللہ لا يحب المعتدین وہ لوگ جو اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں تجاوز کرتے ہیں خدا ان لوگوں کو نہیں چاہتا ہے خدا ان سے محبت نہیں کرتا ہے یہاں پر ایک اہم چیز کی طرف پہلے اشارہ کرتا ہوں پھر واقعی کی طرف جاتے ہیں اگر ایک چیز کو کوئی شخص آ کر اپنے لئے جو حلال خدا کی طرف سے حرام کرتا ہے تو یہ اپنی حد سے تجاوز کرنا ہے قرآن کی نظر میں کوئی چیز حرام تھی اس کو حلال کر رہا ہے اپنے لئے تو یہ بھی تجاوز ہے خدا کی نظر میں حلال یا حرام کرنے کا اختیار کسی چیز کو صرف خدا کی ذات کو ہے صرف خدا کی ذات کو ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے وہ کرے گا رسول اس کو بیان کریں گے حلال یا حرام کرنے کا اختیار اور پاور طاقت صرف خدا کے پاس ہے کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اصحاب میں عثمان ابن مزعون کا نام ملتا ہے جناب سلمان کا نام ملتا ہے جناب مغداد کا نام ملتا ہے اس طرح کے بلند مرتبہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے رسول کی خدمت میں رسول نے ان کے سامنے قیامت کے متعلق آیتوں کو پڑھا عذاب کے متعلق آیتوں کو پڑھا جب اس طرح کی آیتوں کو پڑھا تو یہ لوگ بہت افسرد اور غمگین ہو گئے انہوں نے یہ سوچا کہ جب اتنا دردناک عذاب ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے تو بہتر ہے کہ ہم ابھی اسے تیاری شروع کریں اس آخرت کے لئے ان کی نیت اچھی تھی چاہتے تھے خدا سے نزدیک ہونے کے لئے انہوں نے خدا سے نزدیک ہونے کے لئے جب سوچنا شروع کیا تو خدا کی نعمتوں کو اپنے لئے رکاوٹ سمجھا خدا تک پہنچنے کے لئے اور چونکہ رکاوٹ سمجھا انہوں نے تو کہا کہ ہم گھر بار کو چھوڑیں گے خوشبو کو چھوڑیں گے اپنی بیوی کو چھوڑیں گے اور سہرہ میں نکل گئے پہاڑیوں پر نکل گئے خدا کی عبادت کے لئے جب خدا کی عبادت کے لئے نکل گئے پہاڑیوں پر رسول کو پتا چلا کہ کچھ صحابی اپنا گھر بار چھوڑ کر خوشبو چھوڑ کر وہ چلے گئے پہاڑیوں پر عبادت کرنے کے لئے کیوں تاکہ خدا سے قربت اختیار کریں وہ چاہتے ہیں خدا سے نزدیک ہونا لیکن رسول خدا کے بارے میں ملتا ہے کہ اصحاب کو انہوں نے جمع کیا مسجد میں جب سب اصحاب جمع ہو گئے تو اس عالم میں کہ ان کی عبا زمین پر خط کھیچ رہی تھی یعنی پوری طرح سے ابا کو صحیح بھی نہیں کیا اور اس عالم میں کہ بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ ان اصحاب کی طرف گئے اور ان کو جا کر کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے کیا تم اپنے رسول کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ نعمتوں کو استعمال کر رہا اور خدا سے نزدیک ہونا چاہتا ہے رسول نے پھر اس آیت کی تلاوت کیا ان کے سامنے جا کر جو اس وقت رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کی تلاوت کیا یہاں پر ایک اہم چیز جو اسلام ہمیں بتانا چاہ رہا ہے اور رسول اپنی سنت سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں یہ خدا تک پہنچنے کے لئے رکاوت نہیں ہیں بلکہ ایک انسان اور ایک مسلمان اس کی ذمہ داری ہے کہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے مینج کرے اس کی مدیریت کرے استعمال کرے یہی نعمتیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے اسے مثلاً مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جائے جو ثواب نفقہ دینے میں اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و ایال کو کھانا کھلانے میں ہے اور ان کے لئے جا کر محنت کرنے میں ہے تو وہ ثواب ایک ایسے شخص کی جس کی کوئی فیملی نہیں ہے اور اس کو نفقہ کھلانا ہی واجب نہیں ہے تو وہ اس ثواب سے محروم ہے جو ثواب اس کو حاصل ہو رہا ہے جو ثواب انفاق میں ہے جس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ انفاق کرے گا تو یہ ثواب اس کو انفاق والے کو ملے گا انفاق کرنے والے کو لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی نعمت ہی نہیں ہے انفاق کیا کرے گا وہ تو وہ ثواب سے بھی محروم ہوگا تو اسلام میں اور رسول خدا جس چیز کی تعلیم دینا چاہرے وہ یہ کہ نعمتیں نہ صرف یہ کہ خدا تک کے پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہیں بلکہ نعمتوں کے ذریعے سے اور تیزی سے خدا کے نزدیک ہوا جا سکتا ہے تو انسان کو مسلمان کو نعمتوں کو حاصل کرنا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ میں کہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان نعمتوں میں ہی اتنا مگن ہو جائے کہ اپنے خدا کو بھول جائے یہ برا ہے لیکن ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ خدا کے نزدیک پہنچنا ہوگا تو جن چیزوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ حلال کیا گیا ہے تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اپنے اوپر حرام کرو اور اگر تمہیں ایسا کرتے ہو تو تم نے اپنی حد کو کروس کیا ہے اور جو بھی حد کو اپنی پار کرے گا تجاوز کرے گا اپنی حد سے خدا اس کو نہیں پسند کرے گا نزاک اللہ قبلہ نتیجہ یہ ہوا یہ گفتگو کا کہ خدا سماج کو چھوڑ کے اپنی طرح بلانا نہیں چاہتا خاندان کو چھوڑ کے نعمتوں کو چھوڑ کے بلکہ سب ساتھ لے کے خدا تک پہنچو یہی کمال انسانیت پہ بلکل ایسا قبلہ اسی پارے کا دوسرا سورہ جو سورہ انعام ہے پروردگار عالم نے اس میں اپنا تعارف کرایا ہے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو کیسے پروردگار عالم نے پہچنوایا ہے وہ پھر جناب ابراہیم نے خدا کی معرفت کے لیے خدا کو پہچنوانے کے لیے کیا استدلال پیش کیے ہیں اس کی طرف اگر وضاحت فرمائے تو خدا بند عالم جب اپنے آپ کو پہچنوا رہا ہے اس سورے کی ابتدہی میں یہ آیات اس طرح کی موجود ہیں کہ جہاں پر خدا بند عالم نے اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے اپنی خالقیت کا سہارا لیا ہے کہتا ہے تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو خلق کیا ہے چونکہ ہم جب آسمان کو دیکھ رہے ہیں زمین کو دیکھ رہے ہیں تو خدا اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا اور لوگوں کو اس طرف لے جانا چاہ رہا ہے کہ یہ خود بخود تو وجود میں نہیں آئوں گے ان کا ایک خالق ہے تو جو ان کا خالق ہے تمام تعریف اس کے لیے ہے اور آسمان اور زمین کہنے کے بعد سب کچھ اسی کے درمیان میں آگئے سب کچھ اسی کے درمیان پھر کہتا ہے جعال الغلمات والنور اور پھر اس کے اندر اس نے اندھیرہ اور روشنی کو قرار دیا ہے تو خدا وند عالم نے اپنے آپ کو یہ دن اور رات کے ذریعے سے اندھیروں کا ہونا پھر اس کے بعد روشنی کا ہونا یہ آسانی سے گزر جانے والی نشانیاں نہیں ہیں خدا کو پہچاننے کے لیے خدا وند عالم اس کی طرف تعقید کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے بھی اس پر بھی اگر کوئی شخص سوچے گا تو بہت آسانی سے خدا تک کے پہنچ سکتا ہے یہ خدا وند عالم اس طرح سے پہچنوا رہا ہے پھر ارشاد فرماتا ہے ایک دوسری آیت جو اسی آیت نمبر دو ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مکٹی سے خلق کیا ہے انسان اپنی خلقت کی طرف بھی توجہ کرے تو اپنے خالق کی طرف وہ پہنچ سکتا ہے خدا یہ چاہ رہا ہے کہ موجود چیزوں کو بتائیں ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں اور تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ وجود میں کیسے آئی ہیں ان کو وجود میں لانے والی ذات کونسی ہے اس کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکیں اور جو حضرت ابراہیم کی بھی جو روش رہی ہے اور طریقہ رہا ہے خدا کو پہچاننے کا یہ ایک عجیب اور بہت اہم استدلال ہے ایک اہم طریقہ ہے خدا کو سمجھنے کے لئے خدا کو سمجھنے کے لئے حضرت ابراہیم رات کے وقت باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ ٹمٹمہ رہا ہے چمک رہا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں چونکہ یہ بہت بلندی پر ہے اور چمک رہا ہے تو یقینا یہ میرا خدا ہوگا جب چاند نکلا دیکھا کہ وہ ستارہ اس کے آگے مدھم پڑ گیا ہے اس کی روشنی اب دکھائی نہیں دے رہی ہے اب چاند کی روشنی تو کہتے ہیں کہ ہاں چاند چونکہ اس سے تھوڑا بڑا بھی ہے اوپر بھی ہے چمک بھی رہا ہے تو اب یہ میرا خدا ہوگا یعنی خدا کے لئے بزرگی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں اور اس کی عظمت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا کا بزرگ ہونا تو اب نہ ستارہ موجود ہے نہ چاند موجود ہے اب تو سورج موجود ہے جب سورج آیا تو انہوں نے کہا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے اور یہ اب بس یہی میرا پروردگار ہوگا یہ لوگوں کو سمجھانے کے لئے اس طرح کا استدلہ لیکن کچھ دیر کے بعد سورج بھی ڈوب کیا تو کیا کہتے ہیں جب ستارہ ڈوبا چاند کے آنے سے تو کہا کہ اب یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈوب گیا ہے جب سورج کے آنے سے چاند ڈوبا تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ڈوب گیا ہے جب رات آئی سورج ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے جس نے ان کو خلق کیا ہے وہ میرا خدا ہے اب میں ان تمام چیزوں سے جو ڈوب رہی ہیں جو ضائع ہو جاری ہیں اور درمیان سے چلی جارہی ہیں ان کو اب میں خدا نہیں مانوں گا لہٰذا اس کو خدا مانوں گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور ان کو خلق کرنے والا ہے یہ حضرت ابراہیم کا استدلال تھا قبلہ ایک اور بہت اہم سوال ہے یہاں پہ کہ جو ہمارے یہ مشہور ہے مسلمانوں کا قرآن یا فلاں کا قرآن قرآن جو ہے وہ بشریت کے لیے ہدایت ہے انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو کیا یہ جو کہنا یا کسی فرقے یا مذہب کی طرف منصوب کرنا قرآن کا صحیح ہے یا یہ سارے انسانیت کے لیے ہے یہ ایک ایسا دریہ ہے کہ جو بھی انسانیت رکھتا ہوگا وہ اسے سہراب ہو سکتا ہے یا اس کی آواز اور اس کی دعوت پر لپیک کہہ سکتا ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری سوال ہے اس طرح سے کہ یہ جو قرآن کو جس نے نازل کیا ہے جیسے وہ مسلمانوں کا خالق ہے ویسے ہی وہ غیر مسلمین کا بھی خالق ہے جس رسول پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے صحیح ہے کہ اس رسول پر ہم ایمان لائیں اور ہم انہیں مانتے ہیں لیکن وہ رسول جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کو خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآَالَمِينَ ہم نے تمہیں آلمین کے لیے بھیجا ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکل اسی طرح سے جب اسی سورے میں ایک جگہ خداوند عالم اس قرآن کو پہچنوا رہا ہے تو رسول کی زبانی یوں کہہ رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو وَأُوْحِيَا إِلَيَّا هَذَلْ قرآن یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے وحی کی صورت میں یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے لِأُنْ وِرَكُمْ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں یہاں جو ڈرانا مراد ہے وہ یہ کہ جن چیزوں سے خدا نے روکا ہے ان خطرات کو میں تمہارے سامنے بیان کروں اور جن وجہوں سے خدا نے روکا ہے میں تمہیں بتاؤں تاکہ تم ان برے کاموں سے بچ سکو میں اس سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں ان خطرات سے ڈرانا چاہتا ہوں جو ان برائیوں میں موجود ہے اور ان برائیوں کے نتیجے میں جو جہنم تیار کی گئی ہے اس سے میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں وَمَنْ بَلَغْ اور ہر اس آدمی کو میں یہ قرآن کے ذریعے سے اس کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہ راستہ بتانا چاہتا ہوں جس تک کہ یہ پہنچتا ہے ہم مسلمانوں تک کہ یہ پہلے مرحلے میں پہنچ گیا ہے کیونکہ ہم خدا کو مانتے ہیں ہم نے رسول کی دعوت کو قبول کیا لہٰذا رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ہم نے اس کا استقبال کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن درواقع رسول یہ آیت میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تمہیں ڈرانے کے لئے جو مانتے ہو اور ان لوگوں کے لئے کہ جس تک کہ یہ پہنچ سکتا ہے تو جس تک کہ بھی یہ قرآن پہنچے گا اس کے لئے یہ قرآن ہے لیکن یہاں پر ہماری ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کے اوپر خود عمل کریں رسول کی بات اور ان کی اطاعت کریں ساتھ ساتھ میں اس قرآن کو ہم پوری دنیا تک پہنچائیں اور جب تک عمل کی صورت میں ہم اس کو عمل کی صورت میں بھی پہنچا اور قرآن کو ہمیں پہنچانا ہوگا اور جب تک کہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور جہاں تک کہ یہ قرآن پہنچتا رہے گا اس وقت تک کے لئے قرآن موجود ہے یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے امام صادق علیہ السلام کی جس میں ایک شخص ان سے سوال پوچھتا ہے کہ میں قرآن کے اندر ایک عجیب چیز محسوس کرتا ہوں کہ جتنا قرآن پڑھتا ہوں یا جتنا قرآن کو پڑھاتا ہوں اور ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں تو ہر روز ایک نئی چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے اور میرے سامنے آتی ہے تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن چونکہ صرف رسول کے زمانے کے لئے نہیں تھا یہ قرآن صرف ہمارے زمانے کے لئے بھی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن چونکہ قیامت تک آنے والی امتوں کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے ہے تو یہ قرآن کے موجزے میں سے ایک چیز ہے کہ جب اس کو جو بھی پڑھے گا اس کے لئے نئی چیز سامنے آئے گی تو قرآن جب بھی جو بھی اور جہاں بھی پڑھے گا آج اور آج کے بعد کبھی بھی یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ان خطرات سے بچنے کے لئے ذریعہ ہے کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں اور گمراہی کے نتیجے میں جو جہنم تک کے اسے لے جا سکتے ہیں تو ہر انسان کے لئے قرآن خطرات سے بچنے کے لئے ایک اہم ٹول اور ایک اہم ذریعہ ہے جس کو رسول نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اسی پارے میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ قرآن جامیت رکھتا ہے سب کے لئے ہے اسی پارے میں اشارہ ہوا ہے فقرہ کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں ان کے ساتھ اٹنا بیٹھنا یا اگر وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کے سامنے کیسے پیش آئے ان کے ساتھ اس چیز کی طرف اگر آپ اشارہ فرمائے تو میں قرآن کی آیت انشاءاللہ پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا لیکن نورملی پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے سوسائیٹی میں فقرہ کے ساتھ کیسا ہم لوگ بیہیو کرتے ہیں ہمارا کردار ہمارا عمل ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے نورملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سوسائیٹی میں کچھ عزت والا ہوں تو یہ عزت میری اپنی ہے کوئی فقیر اگر میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ اگر لوگ مجھے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو میری ایمیج خراب ہو جائے گی میری حیثیت کم ہو جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عزت میں یا میری زلت میں اس کا کردار کچھ ہوگا ایک فقیر کا لیکن ایک ایسا فقیر کے جو مومن ہے جو خدا کی عبادت کرتا ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے قرآن اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہے ہماری اس ویو کو چینج کرنا چاہتا ہے قرآن ارشاد ہوتا ہے قرآن کی آیت میں وہ لوگ کہ جو خدا کو صبح کے وقت بھی یاد کرتے ہیں شام میں بھی یاد کرتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مسلمان ہیں جو مومن ہیں اور وہ لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں خدا اہم کردار ادا کر رہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کچھ حصہ ان کے پاس چلا جائے گا یا ان کا کچھ حصہ تمہارے پاس آ جائے گا تمہاری اچھائی ان کے پاس چلی جائے گی یا ان کی برائی تمہارے پاس آ جائے گی تمہاری عزت میں کمی آ جائے گی یا ان کی کوئی برائی تم سے وابستہ ہو جائے گی تو تم یہ غلط سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے عزت کا دینے والا خدا ہے عزت کا لینے والا خدا ہے اگر ہم خدا کی خاطر ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ ہماری عزت کا سبب ہوگا کیونکہ خدا کا حکم ہے تو خدا کہتا ہے ان کی کوئی بھی چیز تم پر نہیں آنے والی اور تمہاری کوئی چیز ان کے پاس نہیں جانے والی ہے تو تم اس بات سے مت گھبراو فتت رو دو ہم کیونکہ کچھ لوگ جب ان کو دھتکارتے ہیں اپنے سے دور کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ میری کوئی چیز ان کے پاس چلی جائے گی یا ان کی کوئی چیز میرے پاس آ جائے گی تو ان کو مت دھتکارو اگر تم ایسا کرتے ہو اس بات کو سوچ کر کہ کوئی چیز تمہاری چلی جائے گی یا ان کی کوئی چیز آ جائے گی تو یہ تمہارا کام ظلم ہے اس کام سے پرہیز کرو تم ظالم ہو جاؤ گے اس کام سے پرہیز کرو اس بات کو نظر میں رکھو کہ وہ بندہ خدا خدا کی عبادت کرنے والا بندہ ہے مومن ہے مسلمان ہے اچھا بندہ ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ فقیر ہے تم اس کو اپنے سے دور کرو گے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام کی نظر میں یہ ظلم ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں قبلہ بہت بہت شکریہ اور پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فقرہ کے ساتھ ویسا برطاو کر سکیں جیسا خدا چاہتا ہے اور ہم جیسا کی آپ کے اتنی گفتگو ہماری رہی کہ حلال اور حرام کی طرف ہم دیکھیں خدا ہم سے کس بات میں راضی ہے ہم دعا کرتے ہیں میرے معبود ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حلال کو حلال کی طریقے سے پہچانے اور حرام کو حرام کی طرح سمجھ کے چھوڑ دیں پروردگار عالم کے لئے ناظرین ہمارا وقت تمام ہوا انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے اپنی نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی